ایک اہم نیوز لے سکتے ہیں سیپے نے یہ انونسمنٹ کیا اس پر ڈیٹیل کی ساتھ بتاؤں گا آپ کو اور اس کا لنک بھی شیئر کروں گا اس کے بعد سپین نیشنلٹی تازہ ترین صورتحال کافی دوسترین طرف سے کومنٹس ہیں اس پر بات کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو جو کریکٹر سیٹوکیٹر کا پروسس ہے اس میں بھی اپ ڈیٹ دوں گا کی وہ کیا ہے اس کے بعد پرتگال کی طرف سے ایک نیا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے وہ کون سا نیا پروگرام ہے کیا نئی آسانیاں سامنے آئی ہیں اس پر بات کریں گے ارائیگو فارماسیون کے لیسٹ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ارائیگو فارماسیون سے ریلیٹر جو دوست کورسے سے ریلیٹر کومنٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے اس پر تفصیلی بات کروں گا اور آپ لوگ ساتھ ایک لنک بھی شیئر کروں گا لنک آپ نے بغیر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پہلے ہی کلک کر کے نہیں سمجھنا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کچھ اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو اس میں ڈسکس کروں گا بتاؤں گا سب سے پہلے تو پانسو یورو کی جو امداد ہے اس پر بات کرتے ہیں تفصیلی کے پانسو یورو کے امداد کون لے سکتے ہیں یہاں پہ حکومت نے ایک نیا گام کیا ہے سیپے نے کہ انہوں نے ایج وائز کٹیکرائز کر دیا ہے فیملیز کے تمام امداد کو یہاں پہ جو نیچے میں آپ کو لنک دے رہا ہوں وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے چالی سے کم چالی سے زیادہ پنتالی سے کم پنتالی سے زیادہ پچاس سے کم پچاس سے زیادہ اس طرح مختلف ایج وائز کے ساتھ امداد کی انانوشمنٹ کی گئی ہے یہ اصل میں ان فیملیز کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں پارو ختم ہو چکی ہے یا پارو ان کی بنتی ہی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ایودہ کے ساتھ اضافی طور پہ پانسو یورو تک جو ہے وہ امداد سیپے کی جانب سے دی جائے گی اس کی مکمل دقیل تو ایسے نیچے آپ پڑ بھی سکیں گے خود بھی لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھی رنت دے گا کافی زیادہ عمل دخل ہے رنتہ آپ کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس پہ لیکن یہاں پہ آپ کو فکس نہیں بتایا گیا یہ آپ کے فیملی میمبرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے فیملی میمبرز ہوں گے اور آپ کا رنتہ کتنا ہوگا یہ آپ تمام ڈاکومنٹیشن ان کو پروائیڈ کریں گے وہ پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے ایکسپٹ یا نان ایکسپٹ کی یہاں پہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ فائدہ اس سے میکسیم اٹھا سکتے ہیں اگر آپ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو ان کے لیے اتنی زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن جو لوگ یہاں پہ فیملیز کے ساتھ ہیں اور ان کی پاروں ختم ہو چکی ہے یا پاروں بنتی ہی نہیں ہیں یا پاروں اتنی بنتی ہے کہ وہ سروائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ کا ملوم ہے کہ پاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبسیدری نہیں لے سکتے وہ آپ جب پاروں ختم ہوتی ہے تب ہی لے سکتے ہیں لیکن یہ امداد آپ پاروں کے ساتھ ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے خرچے جو ہیں وہ پاروں سے زیادہ ہے تو تب آپ اس امداد کو اپلائی کر سکتے ہیں نیچے جب آپ لنک کلک کریں گے تو اس کے سب سے نیچے جائیں گے تو وہاں پہ ایج وائز انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا ایج وائز آپ کو امداد کتنی ملے گی اگر آپ چاری سے کم ہے اور صرف چار مہینے کے آپ کی پارو ہے تو اس حساب سے یہ امداد سولہ مہینے تک لے سکیں گے اگر آپ چاری سے زیادہ ہیں اور آپ کی جو ہے وہ آپ نے کام چھے آپ کی پارو جائے وہ چھے مہینے تک بنتی ہے وہاں پہ تمام کیلکولیشن لکھی ہوئی ہے جس کو آپ کلک کریں گے تو بات خوبی وہاں پہ سمجھ سکیں گے سپین نیشنلٹی کی تازہ درین صورتحال کیا ہے سپین نیشنلٹی کی اس وقت جو تازہ درین صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے جن لوگوں نے آج سے چھے مہینے سال پہلے جمع کروائے ہیں ان کے لئے بہت اچھی نیوز ہے جو آج سے تقریبا تقریبا جنوری فروری میں جنہوں نے جمع کروائے ہیں ان کے رزم سانا شروع ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی پچھلے سال کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری فائلیں کا کوئی بھی جواب نہیں آیا ہماری سٹیٹس چینج نہیں ہو سکے یا نہیں ہو رہے وہ ویٹ کریں جیسے ان کا ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے یا وہ اگر ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بالکل اس آسمیل پہ نہ رہیے گا کہ آج ہو جائیں گے کال ہو جائیں گے بلکہ آپ جل سے جل رکورٹسوں کریں رکورٹسوں کے بغیر دیکھا گیا ہے کہ نئی آنے والے وقت میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ رکورٹسوں پہ کم ڈپینڈ کیا جائے گا کیونکہ دو تین چیزیں نئی جو لانچ کی ہیں حکومت نے اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ رکورٹسوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ایک تو سب سے اہم جو بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگ سال ڈسکس کی تھی لیکن یہ دیپلی نہیں کی تھی تھوڑا سا آپ کو میں اس کی مزید روشنی دیتا چلوں دیکھیں ایک نظام انہوں نے نیا مطارف کر رہا ہے جو کہ اپلیکیشن کے ذریعے ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ فائلیں جمع کرواتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے دو مہینے پہلے فائل جمع کر رہا ہے میں فار اگزمپل کر رہا ہوں اس کا آنسر انہوں نے دے دیا ہے اس کا سٹیٹس جلدی سے چینج ہو رہا ہے ایک بندے نے سال پہلے کر رہا ہے اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہو رہا تھا یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا کیوں کہ ان کو جو سسٹم تھا وہ ترتیب پروائیڈ نہیں کر رہا تھا کہ کس نے پہلے جمع کر رہا ہی ہے فائل کس نے بعد میں کر رہا ہی ہے انہوں نے ایک ایپ لانچ کیا اگست کے مہینے میں جس میں اگست کے مہینے میں حالانکہ چھٹیاں تھیں انہوں نے تین ہزار سے زیادہ تیس ہزار سے سوری زیادہ فائلیں اس میں ایک مہینے میں نبٹائیں ہیں تو اس اپلیکیشن نے ان کو بڑی مدد دیا وہ اپلیکیشن صرف ترتیب بتاتی ہے ان کو کہ کون سی فائل پہلے آئی ہے اور کون سی فائل بعد میں آئی ہے آنے والے وقت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو کیسز جو ہیں وہ بڑی سپیڈلی ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرا ترتیب وائز ہو گیا اثر نہیں ہوگا کہ جو پہلے جمع کروا رہے ہیں ان کے کیس ابھی پڑے ہوئے ہیں جو نئے جمع کروا رہے ہیں وہ اپلیکیشن کی کافی زیادہ مدد کر رہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ فائلوں کو ترتیب وائز جو ہے وہ نبٹائے آ جائے لاکھوں کی طرح میں فائلیں ابھی بھی پڑے ہیں جو کے اندازہ ہے کہ تین لاکھے قریب ہیں پلانٹی چکے لانچ کر دیا گیا جس کے مطابقہ بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے دو ہزار بائیس کے جنوری فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پچھلے مہینے جو دو ہزار اکیس کے تھے ان کے ریزلٹس انہوں نے اٹھ کر دیئے ہیں کسی سے کچھ ڈیمانڈ کی ہے موسٹ آف دا پیپل پاس ہو چکے ہیں اسی طرح آنے والے وقت میں اب دو ہزار بائیس کی جو فائلیں جمع انہوں نے ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں اب ان کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں وہی بات ہے جو دو ہزار اکیس کی ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے جیسے ان کا سالم کمل ہوتا ہے وہ لازمی طور پر اپنا جو ہے وہ اپلائی کریں اپیل کے لیے تو یہاں پہ کریکٹر سٹیوکیٹ سے ریلیٹڈ جو نیشنل پلیس کا کچھ وہاں پہ کام ہے اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے وہ جونکاتوں ہیں کوئی بھی خاص پیشرفت نہیں ہوئی کافی زیادہ سکشنز ہیں کافی چیزیں مانگ رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا کریکٹر سٹیوکیٹ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں ایک میں آپ کو یہاں پہ ٹپ دیتا چلوں جن لوگوں نے پہلے کبھی سپین میں رہتے ہوئے اپنا کریکٹر سٹیوکیٹ بنوایا ہے وہ لازمی طور پہ اس کی کافی ڈھونڈ کے بھیجیں ساتھ اور وہ مانگتے بھی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیشل ریکارڈ نکل آئے گا وہ جلدی آپ کو ایشو کر دیں گے اور آپ کے کریکٹر سٹیوکیٹ پہ اگر لکھا ہوتا ہے ری ایشوڈ تو اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ ایک اچھی چیز ہے یعنی کہ آپ کا ریکارڈ آر ایڈی نیشنل پلیس کے پاس ہے وہ آپ کو ری ایشوڈ کر رہے ہیں نئی ڈیٹوں کے ساتھ سے کہ آپ پہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کرائے میں ملبس ہوں تو اس وجہ سے وہ ابھی پراسس جو ہے وہ امبیسی کی کوششیں امبیسی کی باتیں کوئی بھی کارامت ثابت نہیں ہوئیں انہوں نے اپنا پراسس اسی طرح سے رکھا ہے پندرہ دن کے قریب لگا رہے ہیں اور اسی طرح سے تمام چیزوں کی ڈیمانڈ جاری ہے جو کہ فری لانسر کے لیے ہے یعنی کہ آپ دنیا میں کسی جگہ بھی بیٹھ کے دوسرے مالک میں اگر کام کرتے ہیں تو پرتگال میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے آپ ریزیڈنٹ پر منٹ جو کہ رنیو ایبر ہوگا جیسے آپ رنیو کریں گے اپنی فیملی کو بلوا سکیں گے آپ کا کے پری پی آر کے جو ہے وہ مواقع دیے جائیں گے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو منیوم انہوں نے سیلری رکھی ہے ایسے فری لانسر وہ تئیسے یورو سے کچھ زیادہ ہے چند یورو زیادہ یعنی یہ جو منیوم سیلری لیول ہے پرتگال کا اس کا چار گناہ زیادہ انہوں نے رکھا ہے آپ اگر تئیسے یورو سے زیادہ کماتے ہیں پر منت ایسے فری لانسر کسی جگہ پر بیٹھ کے تو آپ پرتگال کا یہ جو نیا پروگرام ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور فیچر میں پرتگال کی نشنالٹی تک جا سکتے ہیں یہ ایک اچھی نیوز ہے اچھی خبر ہے اچھا پروگرام ہے اس کا لنک نیچے پروائیڈ کر دیتا ہوں تو آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے بہت اچھی ڈیویلمنٹ ہے ایک نئے پروگرام میں رائیبو فرماسیون کے بارے میں بہت اچھی ایک لسٹ لے کے آیا ہوں جس میں ایک سو سے زیادہ آپ کو وہاں پہ کورسز پروائیڈ کیے گئے ہیں اس لسٹ کو اس لنک کو جیسے آپ کلک کریں گے تو اس کے سب سے نیچے آپ نے جانا ہے وہاں پہ سو کے کس سے زیادہ آپ کو پروگرام کی لسٹ ملے گی اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو کہ آر ایڈی ہم ہماری کرنٹی کے لوگوں کے لیے یا ہماری اس خطے کے لوگ کے لیے بہت مفید ہیں جیسے ایک وہاں پہ کورس ہے کہ آپ انگلش لینگویج سیکھیں ایز ای ریسٹورنٹ پروفیشنل تو ہماری کیوں کہ انگلش سیکنڈ لینگویج ہے ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اینڈ پہ کچھ انگلش کے کورسز لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹر فیلز میں جاب کر سکتے ہیں یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے استلیریا میں بہت زیادہ کمی ہے ہمارے یہاں پہ سپین میں اور اس کو ایک شارٹج اکپیشنل میں رکھا گیا ہے تو آپ انگلش کا کورس اگر کر لیتے ہیں اور ریسٹورنٹ فیلز کے مطابق کر لیتے ہیں جو بھی وہاں پہ انہوں نے پروائیڈ کیا ہے اور متعداداروں سے جو لسٹڈ ہے تو آپ کسی ریسٹورنٹ کسی جگہ پہ جا کے اپنی سی وی دے کے انٹریو دے کے کونٹریکٹ لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے ڈاکومنٹس کو اور نیو قرآنے کے لیے مددگار ثابت پاسکتے ہیں اس طرح کے مزید پروگرام ہے ان کو ڈٹیل کے ساتھ پڑھیں ان کو ڈٹیل کے ساتھ سمجھیں وہاں پہ کافی زیادہ مفید معلومات ہے وہاں پہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے میں اس پہ ایک سپیشل ویڈیو بھی بنا جوں گا تاکہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ آسکے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پروگرام ہے جن میں کوئی بھی چوز کر کے آپ اپنے جو آپ کی آر ایڈی کی ایڈوکیشن ہے جو آپ کی آر ایڈی کی فیلڈ ہے آپ اس کو مزید امپروو کر کے اس فیلڈ میں آکے اپنے ڈاکومنٹس بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو مزید محفوظ بھی بنا سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے زیر میں کی کیسٹن ہو تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ